دی جی نیوز انفو چینل سے ملاقات اور جرمنی سے خبر شامل کریں گے جہاں لاپ ڈاؤن کو لے کر اتجاج ریکارڈ کروایا گیا آپ سے التماس ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھ لیں شارٹ سی ویڈیو ہے آپ کے لئے ہیل فل ثابت ہوگی چینل میں جو بھائی نئے آئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور ویڈیو کو شیئر کریں تو چلیے دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو اپنی پہلی خبر کو شامل کرتے ہیں جو کہ سفیر پاکستان سے ملاقات متیو سلوینی کا کشمیریوں کے لئے فورم پر آواز اٹھانے کا اعلان تو دوستو تفصیلات کے مطابق اٹلی میں تائنات پاکستانی سفیر جہور سلیم نے سابقہ اطالوی ڈپٹی وزیر آزم اور حکمران اتحاد کی دوسری بڑی پارٹی کے سربراہ متیو سلوینی سے ورچول ملاقات کی ہے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے متیو سلوینی نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجیٹی کرتے ہوئے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جہاریت کے خلاف یورپی یونین کے ہر فرم پر آواز بلاند کروں گا انہوں نے قیام امن کی پاکستان کی کوششوں کو سراتے ہوئے کہا کہ خطے میں قیام امن اور انسانی حقوق کی پاسداری پر پاکستان کی خدمات قابل تعریف ہیں سابقہ وزیر داخلہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے مبہن تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں گے اس موقع پر سفیر پاکستان جہار سلیم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جاریت کے خلاف یورپی یونین کے ہر فرم پر آواز بلند کرنے پر وہ ان کے شکر گزار ہیں انہوں نے کرونا وائرس سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اٹلی نے کرونا وائرس جیسے مرز کا بڑی بہادری سے سامنا کیا ہے انہوں نے کرونا وائرس سے متعلق پاکستان کی سمارٹ حکمت عملی کے تجربے سے بھی ان کو اگاہ کیا انہوں نے مزید کہا کہ کرونا وائرس سے جنگ میں پاکستان کے اقدام نے معاشیت پر پڑھنے والے منفی اثرات کو بھی کم کیا ہے اس کے ساتھ دوستو اپنی اگلی خبر کو شامل کریں گے جو کہ لاکڈاؤن نرم کرنے پر اٹلی حکومت میں اختلافات لیکن فیصلہ کیا ہوا تو دوستو تفصیلات کے مطابق اطالوی کبینہ نے ایک گھنٹے تک بیس و مبیسے کے بعد 26 اپریل سے لاکڈاؤن میں نرمی کی منظوری دیتی ہے تہم اجلاس میں سلوینی کی ایک پارٹی کے وزراء نے لاکڈاؤن میں زیادہ نرمی ریسٹورنٹ میں انڈور سرویز اور بالخصوص رات کے کرفیو کا وقت بڑھا کر گیارہ بجے کرنے پر زور دیا لیکن پی ڈی اور فائیو سٹار مومنٹ کے وزراء نے اس کی مخالفت کی اور کرفیو کا وقت دس بجے ہی رکھنے کے لیے کہا وزیر آزم نے بھی ان کی تائید کی دوسری طرف مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر سلوینی نے نئی ڈگری کے حق میں ووٹ نہ دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اسی صورت میں نئی ڈگری کے حق میں ووٹ دے سکتے ہیں جب اس سے کارکنوں کو سہولت ملے لیکن نئی ڈگری سے مجھے ایسا نظر نہیں آتا سلوینی کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہم پانچ سو لوگوں کو سینما دیکھنے کی اجازت دے سکتے ہیں تو بیس افراد کو ریسٹورنٹ کے اندر کھانا کھانے کی اجازت بھی دے سکتے ہیں اور جم کھولنے میں کیا فرق ہے جبکہ دوسری کبینہ نے جن اقدامات کی منظوری دی ہے اس کے تحت 26 اپریل یعنی پیر سے یلو اور اورنج زون میں دوستو اور رشتہ داروں کے گھروں میں جائنے کی اجازت ہوگی اس کے ساتھ ہی دوستو اپنی اگلی خبر کو شامل کریں گے جو کہ جرمنی میں سخت لاکڈاؤن کی راہم وار مخالفین کا پارلیمنٹ پر مارچ تو دوستو تفصیلات کے مطابق برلن میں جرمن پارلیمنٹ لاکڈاؤن کے اختیارات مرکزی حکومت کو دینے کے بل پر بحث اور منظوری کے دوران لاکڈاؤن کے مخالف عوام نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اتجاج کیا ہے یہ اتجاج ایسے موقع پر ہوا جب جرمن پارلیمنٹ کے ایوان زہی نے لاکڈاؤن کے اختیارات مرکزی حکومت کو دینے کا بل ڈائی سو کے مقابلے میں تین سو بیالیس ووٹوں سے منظور کر لیا ہے جس کے بعد اب اسے سینٹ میں منظوری کے لیے بھی بیج دیا گیا ہے اور جمعیرات کو متوقع طور پر وہاں سے بھی منظوری مل جائے گی جس کے بعد لاکڈاؤن کا اختیار چانسلر میریکل کے پاس آ جائے گا جو اس وقت صوبائی حکومتوں کے پاس ہے بل کی منظوری کے بعد ایک کے سوا تمام جرمن ریاستوں میں رات کے کرفیوس میں سخت پبندیاں نافذ کیے جانے کا امکان ہے اور مظاہرین اسی لیے اتجاج کرنے پر جمع ہوئے تھے ان کا کہنا تھا کہ لاکڈاؤن جرمن آئین میں دیے گئے اصولوں کے منافی ہے اتجاج کے دوران مظاہرین کا پولیس سے تصادم بھی ہوا پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے ماسک نہیں پینے ہوئے تھے اور وہ سماجی فاصلے کا بھی خیال نہیں رکھ رہے تھے اس کے علاوہ جس پر انہوں نے مظاہرین کے خلاف کاروائی کی ان پر سپری وغیرہ بھی کیا گیا جبکہ مظاہرین نے بھی اہلکاروں پر بوتلیں پھینکیں پولیس نے ساٹھ سے زائد مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا ہے تو دوستو یہ کچھ اہم خبریں تھی اٹلی اور جرمنی سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوا ہوگا ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ڈی جے کو ملتے ہیں پھر سے اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ